السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریحان نرسری فام ندسیال موڑ سرگودہ ریحان نرسری فام میں دنیا بھر کے نیاب فروڈ پلانٹ دستیاب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مشکے کافور کا پودا مشکے کافور کے پتوں سے بھی کشبو آتی ہے اس کی لکڑی سے بھی کشبو آتی ہے یہ کشبودار درخت ہے یہ بڑا درخت بنتا ہے اس کی لکڑی پرفیوموں میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ عام دیکھ رہے ہیں شان خدا بارہ ماسے اور ساتھ ریڈ سندل آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھٹے چھٹے پودے ہیں اس کی لکھا لوگن فروٹ بھی آئے اور روز اپل کے پلانٹس بھی پڑے ہیں اور یہ سامنے باربادوس چہری کے پودے ہیں ماشاءاللہ باربادوس چہری کا بہت ہی مٹھا پھال ہوتا ہے اور ساتھ یہ آپ انونہ کسٹ ڈیپل کے پودے دیکھ رہے ہیں اور یہ سار سوب کے پودے ہیں اسے شور سوب بھی کہتے ہیں یہ کینسر کلر فروٹ ہوتا ہے بہت مہنگا فروٹ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسٹ ڈیپل کے پودے سری لنکا والا گولڈن کسٹ ڈیپل دار چینی کا پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اچھے صحت مند پودے ہیں دار چینی کے اور یہ آپ جیک فروٹ کے پودے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی صحت مند پودے ہیں اور یہ مہاگنی کے پودے ہیں افریقہ کا مہاگنی لکڑی کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اٹھارانہزار فٹ بائی فٹ فروٹ ہوتا ہے یہ ایوکیڈو کے پودے ہیں ایوکیڈو جسے قدرتی کی بھی کہتے ہیں مینگا ترین فروٹ فروٹ ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں فنگر لائم فنگر لائم کا لیمن پونچزار پر کیجی کے ساب سے فروٹ ہوتا ہے یہ انگلی کی طرح لمبا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائڈ سندل جسے انڈیا میں چندن کہتے ہیں سفید سندل کی لکڑی کا مشہور شربت سندل ہے اور اس کی لکڑی پرافیوموں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دنیا میں مینگا ترین فرنیچر فروٹ ہوتا ہے سفید سندل کا اور یہ ایک تو فیلی پودہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے اور بھی پودے لگے ہوئے ہیں اس کے گملے میں یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا یہ دوسرے پودوں کی جڑوں سے اصل کرتا ہے یہ آپ چیکو کا پودہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑا پودہ ہے اور ساتھ یہ آپ لیمن کے پودے دیکھ رہے ہیں کیفر لائم اور کلیفورنیا کا سیڈ لیس لیمن اور یہ آپ بڑا پودہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کڑی پتہ کے پودے ہیں اور سامنے وہ دیکھ رہے ہیں آپ وڈ ڈیپل کے پلانٹس یہ لیمن کے پودے ہیں کیفر لائم وہ سامنے آپ پودے دیکھ رہے ہیں کالی انڈرا فلاور امریکہ کائی کے بولڈو پلانٹ ہے بھرزیل کا بولڈو ہیپا ٹیٹس کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے پتے مختلف دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ گردوں ہیپا ٹٹس کے لیے انتہائی مفید ہے میدے کی جگر کے لیے یہ سامنے بڑے پودے کیفر لائم کی ہیں کیفر لائم کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کے پتے بھی لیمن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے پتوں سے کشبو بھی بنتی ہے پرافیومر میں بھی استعمال ہوتی ہے ان کے پتوں سے انتہائی خوبصورت خشب ہوتی ہے پتے لیمن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کا فروض بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے بڑے سائز میں ہوتا ہے اوپر سے خردرا سا ہوتا ہے اور یہ آپ لوکٹ کے پلانٹس دیکھ رہے ہیں لوکٹ ماشاءاللہ اچھی وریٹیک ہے بڑے سائز کا اس کا فروض ہوتا ہے انتہائی دلیشیس ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ صحت مند پودے ہیں اور ساتھ اب جیا پوتا کے پودے دیکھ رہے ہیں جو انتہائی سائدہ درخت گھنا ہوتا ہے اور اس کی دیواریں بھی بن جاتی ہیں یہ سارا باغ ہی آپ ایوکیڈو کا دیکھ رہے ہیں اس باغ میں ایک پودا امرود کا ہے تیوان کا پنک امرود اور ایک پودا ایوکیڈو کا اس باغ میں ایوکیڈو کی پانچ وریٹی ہیں جس میں ہے سائے کلیفورنیا لانگ ہے میری کولا ہے سلیون بلون ہے اور سامنے آپ کیڈو کا پودے دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت باغ ہے